بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین سامین اسلام علیکم میں ہوں ملک محمد عدل آپ دے رہے ہیں ٹرو سوری ہمارا چینل آئیے ہم آپ کو کچھ دوستوں سے ملاتے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں چیک نمبر ستارہ میں ہمارے ستارہ چیک کا جو نمبردار ہے ان سے ملاتے ہیں اور ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بارے میں کہ اس حکومت میں کیا ملک کے حالات ہیں کیا نہیں تو جی آئیے ہمارے جو ماسٹر تائیدین صاحب نمبردار ہیں ادھر کے چیک نمبر ستارہ کے ان سے ہم پوچھتے ہیں حکومت کے موضوع جنابیلی بات یہ ہے کہ جب تک ملک عدالتی سسٹم ٹھیک نہ ہو پولس نیچے درجہ پر صحیح نہ ہو ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا لوگوں سے جیلے بھری ہوئی ہیں دردہ سال تفتیشوں میں لگ جاتے ہیں بیس بیس سال مقدمات میں لوگوں کو جیلے میں پڑے ہوئے ہوئے ہیں حیصلے نہیں ہوتے عدالتی نظام جب تک درست نہیں ہوگا ملک کے ترقی نہیں کر سکتا عدالتی نظام جو ہیں نائے ٹھیک ہیں ان کی وجہ سے جو دس دس سال سے مقدمے لگے ہوئے ہیں جیلوں میں بیٹھے انسان ان پر کلیر نہیں ہو رہے تو یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں تو آئیے ہم آپ سے آپ کو اب عمران چوری عمران ناظم سے ملاتے ہیں جو مسلم لی نون کے رہنماں ہیں اس وقت ان کے دیرے پہ ہم مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ عمران صاحب کیا ہے جو ملک کے حالات آپ بتانا چاہتے ہیں میں حکومت کے بارے میں بتاتا ہوں تو نوازلی کی قومت صحیح تھی مران خان ہرچی مہنگائی مہنگائی کی ہے خان بھی کہاں پڑ گئی ہے تیل پہلے توڑا تھا اب وہی پھر مہنگا ہو گیا ہے تو ناظرین یہ عمران مسلم لی نون کا رہنماں تھا تو انہوں نے بتایا کہ حکومت نے تیل پانچ پانچ کر کے نیچے لائی تھی اب جو ایک دم ایسا بم پھوڑا ہے جو ایک دم پچیس روپیے تیل بڑ گیا ہے تو یہ عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت نے اچھا نہیں کیا کہ تیل اتنا اوپر نہیں جانا تھا جو اس وقت اوپر لے کے گئے